موسیقی اب تک سہت یاب ہونے والوں کی تعداد چھتیس ہزار سے تجابوس کر گئی پاکستان میں لوگڈان میں نرمی اور عوام کی لاپرواہی گلے کا پندہ بن گئی چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے ریکارڈ تراسی ہزار انتقال ہو چکے ہیں اور امواد کی جو تعداد ہے وہ دو سو پچپن ہو چکی ہے اور سندھ میں چھ سو چھانوے پنجاب میں آٹھ سو سات خیبر پکتونخواہ میں چھ سو دس بلوچستان میں باسٹ گلگت بلتستان میں چودہ آزاد کشمیر میں نو اور اسلام آباد میں ستاون مریضوں کا انتقال مزید پانچ ہزار تین سو پچاسی افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ تینہ ہزار سات سو تو ہو گئی پنجاب میں تنتالیس ہزار چار سو ساٹھ سیندھ میں اکتالیس ہزار تین سو تین خیبر پکتونخواہ میں چودہ ہزار پانچ سو ستائیس بلوچستان میں سات ہزار اکتیس گلگت بلتستان میں نو سو چوہتر اسلام آباد میں پانچ ہزار نو سو تریسٹھ آزاد کشمیر میں چار سو چوالیس مریض ہو چکے ہیں دنیا بر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد چار لاکھ دس ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد بہتر لاکھ پچیس ہزار تک جا پہنچی پینتیس لاکھ ساٹھ ہزار مریض سے احتیاب ہو چکے امریکہ میں ایک لاکھ چودہ ہزار برطانیہ میں چالیس ہزار آٹھ سو تراسی برسجیل میں اٹیس ہزار چار سو ستانوے ہلاکتے ہو گئی کرونا وائرس دنیا بھر میں چار لاکھ دس ہزار زندگیہ نگل چکا ہے مریضوں کی تعداد بہتر لاکھ پچیس ہزار تک جا پہنچی امریکہ میں بیس لاکھ پینتالیس ہزار افراد میں وائرس منتقل ہو چکا ہلاکتوں کی تعداد ایک لاکھ چودہ ہزار ایک سو ارتالیس ہے برطانیہ میں چالیس ہزار آر سو تیراسی اٹلی میں چونتیس ہزار تینٹالیس سپین میں ستائیس ہزار ایک سو چھتیس فرانس میں انتیس ہزار دو سو چھانوے جرمنی میں آٹھ ہزار آر سو اکاتیس برازل میں آٹھ تیس ہزار چار سو ستانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں کینیڈا میں سات ہزار آر سو نکتر روس میں چھ ہزار اکسو بیالیس بھارت میں سات ہزار ساسو پچاس ترکی میں چار ہزار ساسو انتیس ایران میں آٹھ ہزار چار سو پچیس افغانستان میں تین سو چوراسی اور سعودی عرب میں ساسو تیراسی اموات ہو چکی تو دوسری جانب برکٹر زفر مرزا نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ سہت کی تجاویزات پر عمل درامل ضروری نہیں دو ہفتے لوک ٹاؤن دو ہفتے نرمی کی تجویز زیر اغار نہیں ہے عالمی ادارہ سہت نے صرف وبا کو دیکھنا ہوتا ہے وزیراعظم کے معاونے خطوصی برائے سے ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا تھا کہ عوام نے سمجھا رمضان کے ساتھ کرونا وائرس ختم ہو گیا اس روئیے میں تبدیلی تک کرونا سے نمٹا نہیں جا سکتا جو سیکٹرز بند ہیں وہ بند ہی رہیں گے انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے جو بہتر ہے وہ فیصلے کرتے ہیں کرونا کے ساتھ زندگی کو بھی چلانا ہے زفر مرزا نے مزید کہا کہ کرونا کے معاملے پر سوچی سمجھی حکمت عملی اپنائی آنے والے دنوں میں کرونا کیسز بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں حالات خراب ہوئے تو لاکڈاؤن لگ سکتا ہے حکومت کے پاس لاکڈاؤن کا اپشن موجود ہے بلاو البھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عالمی ادارہ سہت کے خط میں جائز تحفظات ہیں سندھ حکومت عالمی ادارہ سہت کے خط پر غور کے بعد نکات قومی سطح پر اٹھائے گی بدقسمتی سے کرونا وائرس کے معاملے میں قومی سطح کی حکمت عملی اختیار نہیں کی گئی بلاو البھٹو زرداری نے ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ سندھ ہمیشہ حقائق اور استداد کے مطابق قومی پولیسی بنانے پر زور دیتی ہے ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے کرونا وائرس کے معاملے پر قومی سطح کی حکمت عملی اختیار نہیں کی گئی اس حوالے سے سندھ حکومت قومی سطح کے اجلا سے قبل مشاورت کر کے اپنے تحفظات کے اظہار کے ساسا تجبزات بھی پیش کرے گی آگے بڑھتے ہوئے کو بتائیں کہ سائد غانی نے کہا ہے کہ لوکڈاؤن میں نرمی کے حق میں نہیں تھے مجبورا فیصلہ کیا جس طرح کی حالات نظر آرہے تھے لگتا ہے کہ لوکڈاؤن خود با خود ہوگا پیچائے سندھ حکومت کے خلاف زیادہ اور کرونا کے پیچھے کم ہے وزیر تعلیم سائد غانی نے کہا ہے کہ لوکڈاؤن کا اعلان سب سے پہلے سندھ نے کیا لوکڈاؤن سے متعلق سندھ حکومت کی اقدامات کو سراہا گیا انہوں نے کہا کہ سپریم کورڈ نے کہا کہ کرونا کے خلاف اقدامات پر قومی پولیسی ایک ہونی چاہیے پی ٹی آئی کی سندھ حکومت کے خلاف شرارتی سیاست ختم نہیں ہوگی پی ٹی آئی سندھ حکومت کے خلاف زیادہ اور کرونا کے پیچھے کم ہے پی ٹی آئی اپوزیشن لیڈر روزانہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور لوگوں کو اکساتے ہیں سعید غانی نے مزید کہا کہ اسپطالوں میں سہولیات کا فقدان صرف سندھ میں نہیں پورے ملک میں ہے سندھ میں آئندہ آنے والے دنوں میں صورتحال تشویش ناک ہو سکتی ہے سندھ میں آبادی کے لحاظ سے کرونا سے سہتیابی کے کیسز کی تعداد زیادہ ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ لوگ ڈاؤن میں نرمی کے حق میں نہیں تھے مجبوراں فیصلہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سندھ حکومت بے بس ہو گئی تھی جس طرح کے حالات نظر آ رہے تھے لگتا ہے کہ لوگ ڈاؤن خود بخود ہوگا سندھ حکومت ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے لوگوں کو حراسہ نہیں کر سکتی صوبوں کو اپنا کام کرنے دیا جائے اور اب آپ کو بتائیں کہ وزارت ہاؤزنگ کی ریپورٹ غیر تسلی بکش قرار سپریم کورٹ نے سرکاری گھروں پر قبضے خالی کرانے کے لیے وزارت ہاؤزنگ کو آخری محلت دے دی چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس کہا کہ وزارت ہاؤزنگ کی پیش کردہ ریپورٹ جھوٹ پر مبنی ہے پولیس لے جا کر سرکاری گھروں پر قبضے خالی کرائیں رہاش گائیں خالی نہ کروائے گئیں تو وزارت ہاؤزنگ کے لوگوں کی نوکریاں جائیں گی چیف جسٹس گلزار احمد کے سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سرکاری گھروں پر قبضوں سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سامات کی عدالت نے کہا آئندہ سامات پر سیکیٹری ہاؤزنگ کے دستخط شدہ ریپورٹ دی جائے گی تمام کابزن سے سرکاری رہائشگاؤں کو خالی نہیں کرایا گیا افسران ذاتی رہائشگاؤں ہونے کے باوجود سرکاری گھر الارٹ کر دیتے ہیں چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ کئی سرکاری افسران نے گھر الارٹ کروا کے قرائے پر دے دیئے ہیں وزارتہ ہاؤسنگ کی پیش کردہ ریپورٹ جھوٹ پر مبنی ہے پولیس لے جا کر سرکاری گھروں پر قبضیں خالی کروا جائیں سرکاری رہائشگاؤں سرکاری ملازمین کے لیے ہیں عام لوگوں کے لیے نہیں رہائشگاؤں خالی نہ کروای گئیں تو وزارتہ ہاؤسنگ کے لوگ نوکل کے ساتھ جائیں گے چیف جسٹس نے کہا مہرت کے بعد مہرت لی جاتی ہے کام نہیں کیا جاتا دو ماہ کے اندر کاروائی کر کے ریپورٹ پیش کریں سپریم کورڈ کا حکم دکھا کر ماتاحت عدالتوں میں زرعہ التبا مقدمات خاتم کروائیں عدالت نے کیس کی سماعت دو ماہ کے لیے ملتوی کر دی ہے شہبا شریف کا بیرونی ملک مقیم پاکستانیوں کے درپیش مشکلات پر تشویش کا اظہار کہتے ہیں بیرونی ملک پھنسے پاکستانیوں کی تاحال ادم واپسی مجرمانہ لا پرواہی ہے وزیر آزم اور وزیر خارجہ بیان دے کر بھول جاتے ہیں سفارت خانوں کے ادم تعاون کی شکایات عام ہیں قائد حضب اختلاف شہبا شریف کا کہنا تھا کہ بیرونی ملک پاکستانیوں کے پاس پیسے ختم اور ٹکٹ کے سائد کرائے وصول کرانے کی اطلاعات قابل افسوس ہیں وزیر آزم اور وزیر خارجہ بیان دے کر بھول جاتی ہیں سفارت خانوں کے ادم تعاون کی شکایات عام ہیں عد الفطر سے قبل تمام پاکستانیوں کی واپسی کے اعلان کا کیا ہوا زائد کرائے کیوں وصول کیے جا رہے ہیں شہبا شریف نے مزید کہا کہ بیرون ملک پاکستانی وطن واپسی کے لیے وزیر آزم وزیر خارجہ سفارت خانوں کی سفارشیں ڈھونڈنے پر مجبور ہیں تقریر بیان دعوے چھوڑیں حکومت بیرون ملک پاکستانیوں کی عملی مدد کرے ان کی واپسی کا واسع پیلان اور تاریخ دے پارک لینڈ کیس میں آصف علی زرداری اور دیگر منزمان پر فرد جرم آئد نہ ہو سکی چھبیس جو ان کی تاریخ مقرر کر دی گئی آصف زرداری اور فریال تالپور کی عدالتی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور بھی منی لارننگ کیس کی سماس سال جولائی تک مولتوی کر دی گئی ہے جالی اکاؤنٹس اور میگا منی لارننگ کیس کے عدالت میں سماس ہوئی کرونا وارس کے باعث جل سے ملزمان کو نہیں لیا جا سکا سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال تالپور احتساب عدالت میں پیش نہیں ہوئے ان کے وکیل فاروق ایشنائک نے عدالتی حاضری سے استثناء کی درخواست چمہ کروائی فاروق ایشنائک نے کہا کہ کرونا بہت زیادہ پھیل چکا ہے عمر رسیدہ لوگ کرونا سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں آصف زرداری اور فریال تالپور کی عمریں بھی ساٹھ سال سے زائد ہیں ڈبلیو ایچو نے بھی کہا ہے کہ لاکڈاؤن کیا جائے احتساب عدالت نے کہا جو ملزمان نہیں آسکتے ان کا ویڈیو بیان ریکارڈ کر لیتے ہیں جس پر انمر مجید کے وکیل لطیف خوصہ نے کہا کہ ویڈیو بیان کے باوجود انمر مجید پر فرد جرم آئید نہیں ہو سکتی عدالت میں عاصف علی زرداری اور فریال تالپور کی آج کی عدالتی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے پاک لین کیس میں عاصف زرداری اور دیگر پر فرد جن کے لیے بیس جون کی تاریخ مقرر کر دی ہیں جبکہ منی لارننگ کیس کی سمات سال جولائی تک کے لیے ملتوی کی جا چکی ہے تو دوسری جانب الیکشن کمیشن نے بلاول بھوٹو کے مالی گوشواروں میں تضاد کا کیس ختم کر دیا فاروق ایجنائک نے الیکشن کمیشن جواب جمع کروا دیا ہے الیکشن کمیشن نے بلاول بھوٹو زرداری کا جواب قبول کرتے ہوئے کیس نمٹا دیا ممبر پنجاب الطاف ابراہیم قریشی کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کے چار رکنی بینچ نے بلاول بھوٹو زرداری کے مالی گوشواروں میں تضاد کے معاملے پر سمات کی بلاول بھوٹو زرداری کے وقیل فاروق ایجنائک الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور بلاول کی جانب سے جواب جمع کر آیا الیکشن کمیشن نے بلاول بھوٹو زرداری کا جواب قبول کرتے ہوئے ان کے خلاف مالی گوشواروں میں تضاد سے متعلق کیس بھی نمٹا دیا فاروق ایجنائک نے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھوٹو زرداری کے اساس آجات پر الیکشن کمیشن نے اعتراض اٹھایا تھا ہم نے تمام چیزوں کی دستاویزات الیکشن کمیشن میں جمع کرائی اور ریپورٹ پیش کی جیسے الیکشن کمیشن نے تسلیم کرتے ہوئے بلاول بھوٹو زرداری کے خلاف کیس کو نمٹا دیا کراچی میں تیارہ حادثے کی اتدائی ریپورٹ قومی سمبلی میں پیش وفاقی وزیر غلام سرور خان کا کہنا ہے کہ بیاسی متاثرین کو دس لاکھ فیکس انداد مہیا کر دی گئی ہے حادثے میں تباہ ہونے والے گھروں کی تعمیر اور گاڑیوں کی تباہی کا حرجانہ دیا جائے گا ففاقی وزیر بڑائے ہوابازی غلام سرور خان نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس 31 تیاروں کا فلیٹ ہے مگر گزرستہ سالوں میں پیدر پہ حادثے ہوئے ہیں یہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے انہوں نے کہا ماضی کے کسی بھی حادثے کی کوئی ریپورٹ سامنے نہیں آسکی انہوں نے کہا دنیا کے دیگر ممالک میں ہم سے کئی گناہ زیادہ فلیٹ والی فضائی کمپنیوں کی کوئی حادثے نہیں ہوئے انہوں نے کہا ذمہ داران کا تعیون کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ ان کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس واقعے کی مکمل تفصیلات کے ساتھ ریپورٹ اسی ایوان میں پیش کریں گے انہوں نے کہا نہ صرف پی آئی اے کے حالی حادثے بلکہ ماضی قریب میں ہونے والے تمام حادثوں کی تحقیقاتی ریپورٹ عام کر دی جائے گی انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ہونی چاہیے متاثرین کی تسلی کے لیے آرمی پائلٹس ایسوسیشن کو گزارش کی گئی ہے کہ ایک پائلٹ اور ٹیکنیشن اس حادثے کی تحقیقاتی ٹیم میں شامل ہو وفاقی وزیر مراد سعید کی اپوزیشن پر شدید تنقید کہتے ہیں نوے کی دوہائی میں پاکستان سٹیل میل کا زوال شروع ہوا تھا زردالی پاکستان کے تمام اداروں پر بھارے ثابت ہوا نولی کے دور میں پی آئی اے کا خسارہ پانچ سو ارب روپے تھا پاکستان پوسٹ کا خسارہ کس کے دور میں ہوا یہ سب جانتے ہیں قوم اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا کہ دلیل ہے ناپاس ہوا لائن کے عجیب لوگ ہیں پھر بھی اقتلاف رکھتے ہیں نوے کی دہائی میں پاکستان سٹیل میل کا زوال شروع ہوا زردالی پاکستان کے تمام اداروں پر بھاری ثابت ہوا پیپلز پارٹی کے دور میں سٹیل میلز مزید خسارے میں گئی نون لیگ کے دور میں پاکستان سٹیل میلز کا یہ خسارہ مزید بڑا نون لیگ نے کہا کہ پاکستان میں سٹیل میلز کی نجکاری کرو نون لیگ نے نہ نجکاری کی نہ خسارہ کم کیا نون لیگ نے سٹیل میلز کو نجکاری میں شامل کیا تھا وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ نون لیگ نے ایک تالیس اداروں کی نجکاری کے لیے شوٹ لسٹ کیا تھا مجھے نہیں معلوم یہ لوگ اداروں کے نقصان کا ذمہ دار کس کو قرار دیتے ہیں مراد سید نے مزید کہا کہ ان کے دور میں پی آئی اے کا خسارہ پانچ سو ارب روپے تھا نون لی کے ایک بزرگ کو پچاس لاکھ روپے کی تنخواب پر پی آئی اے کا چیرمنٹ آئیونات کیا ان کے دور میں ایک جہاز لا بتا ہو گیا تھا انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کا خسارہ گزشتہ حکومتوں کے دور میں ہوا پاکستان پوسٹ کا خسارہ کس کے دور میں ہوا یہ سب جانتے ہیں ملک کے تمام اداروں کا بیڑا کس نے غرق کیا ہم تو ابھی حکومت میں آئے ہیں ماضی کے کارناموں کا ہم سے پوچھ کر آپ قوم کو بے وقوف نہیں بنا سکتے انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان میں پوسٹ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ہم نے پہلے سال میں پاکستان پوسٹ کا ریونیو ستر فیصد بڑھایا شہر قائد کے علاقے لیاری میں زمین بوس ہونے والی امارت کا ملبے سے مزید چار لاشیں نکال لی گئی ہیں ملبے سے نکالی جانے والی لاشوں کی تعداد باعث ہو گئی کراچے کے علاقے لیاری کھڑا مارکٹ میں پانچ منزلہ امارت زمین بوس ہونے کا ملبہ اٹھانے کا سلسلہ تاہات جاری ہے ملبے سے مزید چار لاشیں نکالی جا چکی اب تک ملبے سے باعث لاشیں نکالی گئی ہیں پاک فوج، رینجرز اور ریسکیو اداروں کی جانب سے ہیوی مشینوری کا استعمال بھی کیا جا رہا امارت کے متاثرین کی رہائش کے لیے انتظامیاں ابھی تک کوئی بھی بندوست نہ کر سکی بے بس افراد حکومت امداد کے منتظر ہیں ڈی جی رینجرز نے بھی متاثرہ بیڈلنگ کا دورہ کیا اور امدادی کاموں کا جائزہ لیا کسی بھی ناخشکوار واقعے سے بچنے کے لیے قریبی مقدوش امارتوں کو انتظامیاں نے خالی کروا لیا ہے میاں چننو سے جہاں نادر آفیس کے چھت گر گئی ملبے تلے سولہ افراد دب کر زخمی ہو گئے دس زخمیوں کو نکالا جا چکا دیگر زخمیوں کو نکالنے کے لیے امدادی کاروائیاں جاری ہیں میاں چننو کے نادر آفیس میں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے کہ زوردار دھماکے سے اچانک چھت گر پڑی حادثے میں سولہ افراد ملبے کی نیچے دب کر زخمی ہو گئے ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ملبے سے نکالا پولیس اور امدادی اداروں کی جانب سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے اب تک دس زخمیوں کو ملبے تلے سے نکال کر اسپتال بھی منتقل کیا گیا ہے دیگر کو نکالنے کے لیے امدادی کاروائیاں جاری ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا ظلم جاری شپائیاں میں قابض فوج نے مزید تین کشمیری نوجوان شہید کر دیئے سرچ اپریشن کے آر میں نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا غازی فوج نے علاقہ سیل کر کے گھر گھر تلاشی بھی لی زہلا شپائیاں کے علاقہ سرچ اپریشن کے آر میں نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا غازی فوج نے علاقے کو پوری طرح سیل کر کے گھر گھر تلاشی لی گزاشتہ کئی روز سے جاری بھارتی فورسز کے ظالمانہ کاروائیوں میں اب تک پچیس کشمیری شہید اور درجنوں گھر تباہ ہو چکے ہیں خوریت لیڈروں نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور بھارتی بربریت کے سخت الفاظ میں مضمت بھی کی بات کر لیتے ہیں کچھ پیٹرل کے حوالے سے پیٹرل پمپس پر پیٹرل کی قلت اوگرا کی انفورسمنٹ ٹیم میں بھی ایکشن میں آگئے ٹیم میں ملک بھر میں آئل مارکٹنگ کمپنیوں کے ڈیپوس کا موائنہ کریں گی خلاف ورزوں کی مرتقب آئل مارکٹنگ کمپنیوں کے خلاف کاروائیوں ہوں گی کراچی لاہور پشاور اور کوئٹا سمید ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں پیٹرل غائب ہے بیشتر پمپس کی جانب سے پیٹرل نہ دیے جانے پر عوام شدید پریشان ہے جبکہ جن پمپس پر پیٹرل موجود ہیں وہاں عوام کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں نورو سے جاری پیٹرل کی قلت پر اوگرا نے ایکشن لیا ہے اور اپنی انفورسمنٹ ٹیموں کو متحرک بھی کر دیا گیا ہے اوگرا کی انفورسمنٹ ٹیمیں آج سے ملک بھر میں آئل مارکٹنگ کمپنیوں کے ڈیپوس کا موائنہ کریں گی ترجمان اوگرا کے مطابق ٹیمیں فیول سٹاکس چیک کریں گی اور خلاف ورزی کی مرتقب آئل مارکٹنگ کمپنیوں کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہوگی ملٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سیراج اللہہ کہتے ہیں روانسال دنیا بھر میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہوئی حکومت تمام وعدوں اور دعویوں کے باوجود مہنگائی اور بیروزگاری پرقاب اوپانے میں ناکام رہی امیر جماعت اسلامی نے اپنے بیان میں کہا کہ آئی ایم ایف کے ڈیریکشن پر بجھٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینے کی بجائے ٹیکسوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے حکومت غیر ترقیاتی اخراجات کم اور زبوحالی کا شکار تعلیم و صحت کے شعبے کو سنبھالنے کی کوشش کرے سینیٹر سیراج الحق نے کہا کہ موجودہ حکومت میں کابینہ کے سب سے زیادہ اجلاس ہوئے اجلاس کے فیصلوں پر عمل درامت کا ہی نظر نہیں آیا حکمرانوں نے آنے والی نسلوں کو بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے غلامی کی ہتکڑیاں پہنا رکھی ہیں حکمران نیب اور عدالت زمداری پوری کرتے تو ملک سو عرب ڈالر سے زائد کا مقروض نہ ہوتا بیلاغ احتسابی نظام کے بغیر بدانوانی اور کرپشن کا خاتمہ خود فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں چند لوگوں کے احتساب اور ملزموں کے بیرون ملک فرار کی وجہ سے پورے نظام پر سوالات اٹھ رہے ہیں خبریں اور بھی شامل کریں گے مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا خوش آمدید علاقے خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گھڑا موڈ نواحی علاقے دو کوٹا میں کرونا وارس کے حوالے سیسو پر اس کے خلاف ورزی پر ایسی میلسی ان ایکشن تین دکانیں سیل کر دی گئیں دکانداروں کو سکریننگ کے حقامات بھی جاری کر دی گئے ہیں اس موقع پر تحصیل دار ملسی زفر جتیال کا کہنا تھا کہ کرونا وارس سے بچاؤ کے لیے حکومت نئے ایسو پیز بنائی ہیں جن کی خلاف ورزی کسی صورت پرداشت نہیں کریں گے تمام تاجروں کو پہلے کرونا وارس سے بچاؤ بارے احتیاطی تدبیر بارے بقاعدہ آگاہی دی گئی تھی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا تمام دکانداروں کا فرض ہے کہ نو ماسک نو سروس کے بور آویزہ کریں ماسک دستانے اور سینیٹائزر کی دستیابی کو یقینی بنائیں تاکہ سب محفوظ رہیں ڈپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر ناصر ندیم اور حریپور کی ہدایت پر اسیسٹن کمیشنر علی شیرخان خلیل کی شہر میں دبنگ کاروائیاں جا رہی ہیں انہوں نے تمام شہریوں کو ایسو پیز پر عمل کرنے کی ہدایت کی اور ماسک بھی تقسیم کیے مزید انایت یوسف کس ریپورٹ میں ڈپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر ناصر ندیم حریپور کی ہدایت پر اسسسٹن کمیشنر ون علی شیر خلیل کی شہر میں ڈبنگ کروائیاں تفصیلات کے مطابق اسسسٹن کمیشنر علی شیر خلیل نے جی ٹی روڈ کانگلا کالونی کوٹ نجیب اللہ میں پبلک ٹرانسپورٹ کریانر شابز روڈ ٹریفکس کے علاوہ دیگر تمام مارکیٹس کا انگامی دورہ کیا جس نے باری مقدار میں جرمانے کر کے سرکاری خزانے میں جمع کروائے انہوں نے عوام میں فیس مارکس استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو ہدایت کی کہ اسوپیز پر عمل کو یقینی بنائے جائے کرونا ویرس سے بچنے کے لیے اختیاط ضروری ہے فیس مارکس کو سینیٹائزر کے استعمال سے کرونا ویرس سے بچے جا سکتا ہے زندگی قیمتی ہے اس کی قدر کرے انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ کے اڈے کے علاوہ ٹریفک اور پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی چیک کرنے کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ مالکان اور دیگر تمام شاہد مالکان کو ہدایت کی کہ اہندہ کسی بھی قسم کی صورت میں غبلت برتنے سے سختی سے نمٹا جائے گا اور ان کے خلاف سخت سخت کاروائی کی جائے گی مزید ایسی ہریپور علی شیر خلیر کا کہنا تھا کہ ہریپور کی عوام کے لیے ہر حد تک جاؤں گا عوام کی خدمت ہمارے لیے اولین ترجیح ہے اسسسٹن کمیشنر علی شیر کی کاروائیوں کو عوامی خلقوں نے خوب سے رہا بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بھاتی آپ ایچواریت کے خطرے کو مدد نظر رکھتے ہوئے زلہ انتظام یا نقدامات شروع کر دیئے ہیں درائیس ترج میں سلاب کی ممکنہ خطرے کے پیش نظر مختلف اداروں کی کارگرد کی جانچنے کے لیے موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا موک ایکسرسائز میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پولیس سیول ڈیفینس محکمہ ہیل سمید متعدد محکموں کے کارگردوں نے حصہ لیا ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائیڈ وقاس رشید نے موک ایکسرسائز کی قیادت کی موک ایکسرسائز میں سلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کرنے اور ان کو ریلیف کیمپوں میں منتقل کر کے علاج معالجے کی فرضی مشکلیں کی گئیں اس موقع پر بات کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر وقاس رشید نے کہا کہ ظل انتظامیہ ہر قسم سے حالات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے تمام محکمیں شارٹ نوٹس پر کم سے کم وقت میں متاثرہ مقامات تک پہنچنے کے لیے الٹ رہیں گے آنگے بٹھیں گے آپ کو بتائیں کوہارٹ پولیس نے پشاور اور درادم خیل سے ملک کے دیگر شہ وصلہ سمگل کرنے والے گروہ کے خلاف کاروائی کے دوران بڑی تعداد میں غیر قانونی ہتھیار سمیت پانچ سمگلر گرفتار کر لیے مزید جانتے ہیں فرحان احمد کے سیپورٹ میں آمانے دورانے پریس کانفرنس تھانا ایم مارس میں پانچ سمگلر کی گرفتاری اور بھاری تعداد میں اصلہ اور ایمونیشن برامت کرنے کی تزدیق کرتی ہوئی بتایا کہ اصلہ درادم خیل سے جنوبی اصلہ اور کراچی سمگل کیا جا رہا تھا انہوں نے بتایا کہ کوہارٹ پولیس نے ملک کو خیر قانونی ہتھیاروں سے پاک کرنے کیلئے جاری موہم میں بڑی کمیابی حاصل کی ہیں ان کا کہنا تھا کہ مختلف اوقات میں پیشاور درادم خیل سے ملک کے دیگر شہروں کو اصلہ اسمگل میں ملویس نیٹورک کے کئی ارکان کو حراست میں لیا گیا ہے اس کے مطابق مختلف اوقات میں دس کلاشنکوف، تریالیس پسٹول، پانچ ریپیٹرز، ایک شاٹ گن اور مختلف بور کے آٹھ ہزار کارتوز بھی برامت کیے گئے ہیں جبکہ ملزمان کو گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے جو بھی بڑے تیمانے پہ اصلہ پکڑا جاتا ہے اس کو پریس کیا جائے گا کہ وہ کس نے کہاں سے خریدا اس نے کہاں سے خریدا کس نے بنایا اور ان سارے لوگوں کو بھی ایف آئی آروں کے اندر چارج کیا جائے گا اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اس کانفرنس میں اے ایس پی دانیال احمد جاوید ایس ایچو اسلام الدین خان اور ایس ایچو کینٹ ارفان بھی موجود تھے کیمرہ ٹیم کے ساتھ فارحان احمد ٹی وی ٹوڈی نیس کو ہار خیرپور سے خیرپور کی تحصیل ناروں میں ظلم کی انتہا ہو گئی باعثر ورڈیرے نے زمین میں پانی بھرنے جانے پر غریب کسان پر کتے چھوڑ دیئے خیرپور کی تحصیل ناروں میں باعثر زمیدار نے زمین میں پانی بھر جانے پر کسان پر کتے چھوڑ دیئے کتوں نے غریب کسان کو کٹ کر زخمی کر دیا جبکہ نوجوانوں کی چیخ و پکار پر اہل علاقہ نے اسے کتوں سے چھوڑا کر اسپتال منتقل کیا کیرارپکہ کے نواہی علاقے بہاردی گھوٹ میں کار کو کراس کرتے ہوئے تیز رفتار رکشہ درخت میں جا لگا جس میں چھ افرا شدید زخمی ہو گئے زخمی ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی زخمی ہونے والوں میں مقصود احمد جندمائی محمد راشد مقطار احمد اور دیگر شامل ہے زخمی اکتی بیمداد کے لیے ٹی ایسکیو اسپتال منتقل کریا کیا ہے اور اب بین الکوامی خبریں بین الکوامی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایران کی عدالت نے ایران کے دار الحکومت بغداد میں امریکہ کے ہاتھوں جانبھا کھونے والے جنرل قاسم سلمانی کے اطلاع دینے والے امریکی جاسوس کو سزائے موت سنا دی ہے ایرانی عدالت نے کمانڈر جنرل قاسم سلمانی کی عام دورفت کے اطلاع دینے کے الزام میں محمود موسی مجد نامی شخص کو موت کی سزا سنائی ہے ایرانی عدالت کے ترجمان کے مطابق ایرانی شہری محمود مجد دشمن ممالک امریکہ اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں سے رابطے میں تھا اور اسی نے دشمنوں کو جنرل قاسم سلمانی کی مخبری کی تھی اور ایرانی حکام نے تاہا لوازے نہیں کیا کہ محمود موسی موجود کب اور کہاں سے گرفتار کیا گیا تھا شمالی کوریا نے پڑوسی ملک جنوبی کوریا کے ساتھ ہر قسم کے مواصلاتی رابطے ختم کرنے کا اعلان کر دیا شمالی کوریا نے اپنے ہمسائے اور حریف ملک جنوبی کوریا کو دشمن قرار دیتے ہوئے دونوں ممالک کے سربراہان کے درمیان ہارٹ لائن رابطے سامیت ہر قسم کے سرکاری رابطے کے ذرائع ملکتہ کرنے کی احکامات کہہ دی ہیں ریپورٹ کے مطابق دو سال کب دونوں ممالک کے درمیان تراؤں کم کرنے کے لیے شمالی کوریا کے سرحدی شہر میں قائم کیے گئے رابطے کے دفتر کو بھی بند کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا شمالی کوریا کے مطابق اسی بھی مصالے پر جنوبی کوریا کی انتظامیے کے ساتھ بیٹھنے اور باتشیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے ہمیشہ ہی ہمیں مایوس کیا خبریں اب کھیلوں کے میدان سے کھیلوں کے میدان سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پاکستان کے سب سے کامیاب بیٹس مین اور سابق کپتان یونس خان کو دورہ انگلینڈ کے لیے قومی ٹیم کا بیٹنگ کوچ مقرر کر دیا ہے سابق لیگ سپینر مشتاق احمد کو دورہ انگلینڈ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا سپین بولنگ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے پاکستان کرکٹر بورڈ نے دورہ انگلینڈ کے لیے سابق اپتان یونس خان قومی ٹیم کا بیٹنگ کوچ جبکہ سابق لیک سپینر مشتاق احمد کو قومی کرکٹر ٹیم کا سپین بولنگ کوچ اور منٹور مقرر کیا ہے پاکستان کرکٹر بورڈ کے چیف اگزیکٹیو اسیو خان نے کہا ہے خوشی ہے کہ یونس خان جیسے قدابر اور شاندار بیٹنگ ریکارڈ کے حامل کرکٹر نے اس اہم دورے کے لیے پاکستان کرکٹر ٹیم کے ساتھ کام کرنے پر رضا مندی بھی ظاہر کی ہے چیف اگزیکٹیو پی سی بی نے کہا کہ مشتاق احمد انگلش کنڈیشنز سے بہت خوبی واقف ہیں کیونکہ وہ ایک طویل عرصہ کونٹی کرکٹ کھیلنے کے ساتھ ساتھ انگلینڈ کرکٹر ٹیم کے ساتھ کام بھی کر چکی ہیں پاکستان اور سری لنکا کے کرکٹ بورڈز ایشیا کپ دو ہزار بیس کی میزبانی کا تبادلہ کرنے کے لیے رضا مند ہو گئے ایونٹ کی میزبانی کا تبادلہ کرنے کی تجویز ایشین کرکٹ کاؤنسل کے اجلاس میں سامنے آئی ایشین کپ کرکٹ ٹارنمنٹ دو ہزار بیس کی میزبانی پاکستان کو کرنی ہے لیکن کرونا کی وجہ سے اب تک ایونٹ کے شیڈول کو حتمی شکل نہیں دی جا سکی پاکستان کرکٹ بورڈز ایشیا کپ کی میزبانی کا سری لنکا کرکٹ سے تبادلہ کرنے کے لیے رضا مند ہیں بھارت کے پاکستان آ کر نہ کھیلنے کی وجہ سے پاکستان پہلے ہی دبائے یا کسی دوسرے وینیو پر ایونٹ کے انعقاد کا سوچ رہا تھا جو کہ اب کرونا کی وجہ سے اور بھی مشکل ہو گیا پی سی بی اس برس میزبانی کے تبادلے کے لیے رضا مند ہے خبروں کا سلسلہ اقتدام کو پہنچا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوٹے خبر سب سے پہلے